ہم سلحہ حدیبیہ کی تحریری شرائط تھی ان کے بارے میں ہم بات کریں گے جب کفار نے چودہ سو مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے دیکھا تو ان کے ذہن میں بہت سی باتیں جو پہلے سے بھی موجود تھی اور جو پہلی دشمنی جو چل رہی تھی اور جو مخالفت چل رہی تھی ان کی بنا پر ان کے ذہن میں بہت سی توحمات تھے they had many many things in their mind many apprehensions one could say that muslims may not resort to some offensive action because they were not in a small number and the کفار were not prepared for this بہر طور انہوں نے سارا کچھ سامنے رکھ کر ساری چیزیں سامنے رکھ کر اپنا روبو دب دبا دکھانے کے لیے بھی اپنے تحفظ کے لیے بھی اور ان چیزوں سے محفوظ رہنے کے لیے بھی جن کا وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے اور خاص طور سے اپنی دھاک بٹھانے کے لیے پہلی شرط یہ تحریر کی کہ مسلمان اس سال عمرہ ادا نہیں کریں گے بلکہ بغیر عمرہ ادا کیے ہوئے مکہ سے واپس چلے جائیں گے واپس جانے کے بعد پھر کیا ہوگا کیونکہ عمرہ کرنا مسلمانوں کا حق بھی تھا یہ اپنے ریلیجیس بلیف اور یہ نہیں ریچول یہ اپنے ریلیجیس بلیف اور یہ مسلمان اس کو انتہائی احترام کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں اور اس کو قابل سواب بھی سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سال تو واپس چلے جائیں بہر طور سپیکنگ سٹریٹیجیکلی ایسے ایک حکمت عملی کو نظر رکھتے ہوئے جو دوسرا پوائنٹ لکھا ٹریٹی آف ہدیبیہ میں سلاہ ہدیبیہ میں وہ یہ تھا کہ اگلے سال مسلمان عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ شریف میں تشریف لاسکتے ہیں وہ آسکتے ہیں لیکن ان کا مکہ میں قیام صرف تین دن تک ہوگا اور تین دن سے زیادہ وہ مکہ میں نہیں رہ سکیں گے تین دن کے بعد پہلے سکیں گے پہلے سکیں گے مدینہ مدینہ اور اور کوئی بھی کسی قسم کی خوستائل ایکٹیویٹی انسان نہیں کر سکتا اس لیے انہوں نے یہ شرط دوسری شرط کے طور پر اکی